بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدی اللہ خانوں ویسا تو شہباز گل صاحب کو آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے ان کے مزید فیزیکل ریمانڈ کی جو استدادہ تھی وہ مصرد کر دی گئی عدالت کی جانب سے اور شہباز گل صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا جیل بھیجوا دیا گیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان کی زمانت منظور ہو سکتی ہے یعنی جب تک بندہ فیزیکل کسٹڈی میں ہوتا ہے تب تک اس کی زمانت نہیں ہو سکتی زمانت کا اپلائی نہیں کر سکتا لیکن جب وہ جوڈیشل ہو جاتا ہے جیل چلا جاتا ہے تو پھر اس کی زمانت منظور کی جا سکتی ہے تو اسی لیے وہ قلعہ یہ استدادہ کرتے ہیں عدالت سے کہ ان کو جیل بھیجوا دیا جائے ان کو جوڈیشل کر دیا جائے تو یہ تو ایک اچھی بات یہ ہوئی شہباز گل کے لیے کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا لیکن خطرہ بھی پوری طرح سے ٹلا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مختلف صحافی ہیں جو خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ شہباز گل کو کاکورٹ ماشل کیا جا سکتا ہے اور نون لیگ کے طرف سے یہ جو ہے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی یہ خواہش ہے اور وہ اسکری حکام کو یہ پیغام بھیجوا رہے ہیں کہ شہباز گل کا کوٹ ماشل کیا جائے اب کیا شہباز گل کا آرمی ایک کے تحت کوٹ ماشل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اور کیا شہباز گل صاحب کو آرمی کے حوالے کیا جا سکتا ہے اس پر تو میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ پہلے بھی یہ ہٹکنڈے استعمال کرتی ہے میرے پاس یہ کتاب ہے پرویز مشرف کی سب سے پہلے پاکستان اس کے صفحہ نمبر 174 پر دو پیراغراف میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لکھا ہے پرویز مشرف جہاں پر اپنی اختلافات کا ذکر کرتے ہیں باب نمبر پندرہ میں سیاسی خودکشی کا تجزیہ کے نام سے یہ باب ہے اس کے دوسرے صفحے پر اور صفحہ نمبر 174 کا دوسرا پیراغراف ہے وہ کہتے ہیں دوسرے اختلاف چند ماہ کے بعد ہفتہ وار اخبار فرائیڈ ٹائمز کے مدیر نجم شریف کے بارے میں ہوا یعنی نواز شریف سے اختلافات کا ذکر کر رہے ہیں پہلا وہ بتا چکے ہیں اور دوسرے اختلاف وہ بتا رہے ہیں کہ نجم شریف کے بارے میں میرا اختلاف ہوا نواز شریف سے وہ کہتے ہیں کہ فرائی ٹائمز کی مدید نجم سیٹھی کے بارے میں ہوا جنہیں نواز شریف کے حکم پر گرفتار کر لیا گیا تھا پہلے مجھ سے کہا گیا کہ ان کو فوجی حراست میں لے کر آئی ایس آئی کے لاہور میں واقع دفتر کی تحویل میں دے دیا جائے میں نے بادلے ناخاستہ یعنی نا چاہتے ہوئے یہ کام کیا جس کا اصل مقصد انہیں پولیس کی عزہ رسانی اور برے سلوک سے محفوظ رکھنا تھا یعنی وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے کر لیا تاکہ چلیں پولیس ان پر تشدد نہ کرے گی تو میں ان کو آئی ایس آئی کی تحویل میں رکھ لیتا ہوں میں نے آئی ایس آئی کو خصوصی ہدایت کی کہ انہیں کسی محفوظ پرانگاہ میں رکھا جائے جہاں انہیں کوئی ضرر نہ پہنچے وہ کہتے ہیں یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوا میں اگلے دن بلکل حیرت زدہ رہ گیا جب وزیراعظم نے مجھ سے نظم سیٹھی کا کوٹ ماشل کرنے کا کریح اور قابل نفرت مطالبہ کیا پہلے تو میں ہنس دیا اور سمجھا کہ وہ مزاق کر رہے ہیں لیکن وزیراعظم نے اپنا کام پورا کیا ہوا تھا انہوں نے کہا کہ قانون غداری کے الزامات میں کوٹ ماشل ہو سکتا ہے یہ ایک ایسی انتہائی ناپسندیدہ تجویز تھی جس سے مجھے پہلی مرتبہ وزیراعظم کے ناقابل اعتبار ہونے کا احساس ہوا میں نے دوبارہ صاف صاف منع کر دیا اور انہوں نے سمجھایا کہ اس قسم کے بغیر سوچے سمجھے عمل کے داقلی اور خارجی اثرات بہت خراب ہوں گے میرے انکار کی وجہ سے مدیر کو رہا کر دیا گیا اب وہ پرویز مشرف یہ بتاتے ہیں کہ نجم سیٹھی کے کوٹ ماشل کا مطالبہ نواز شریف نے کیا تھا اور پورا ہومورگ کرکی کیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو غداری کے جرم میں یا الزام میں جو ہے وہ کوٹ ماشل ان کا کیا جائے اچھا اب شہباز گل پر جو ہے وہ کوٹ ماشل کی کہانیاں کیوں چلنی ہیں ایک تو اپنے وہ صحافی جن کے ساتھ کہیں نہ کہیں شہباز گل کی مڈبیڑ ہوئی ہے کیونکہ شہباز گل ان صحافیوں کو جو خاص طور پر نونلی کے قریب رہے ہیں یا شہباز گل کے ساتھ جو ہے وہ آڑے ہاتھوں پیش آتے تھے تو شہباز گل نے ان کو خوب رگیدہ ہوا ہے تو وہ صحافی اپنا سکور سیٹل کر رہے ہیں خاتون صحافی بھی ہیں خاص طور پر وہ جن کو شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کافی آڑے ہاتھوں لیتے رہے ہیں وہ اب اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے مطالبہ کر رہی ہیں کہ ان کا کوٹ ماشل کیا جائے اور سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ نونلک کی بھی یہ خواہش ہے کہ کوٹ ماشل کیا جائے اب یہ کیسے ہوگا اس کے لیے اگر یہ نونلک چاہتی ہے تو ان کے ذہن میں پلوٹ کیا ہے پلوٹ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ ہے اس کا سیکشن ٹو ون ڈی ہے اس کے تحت یہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور اس کے لیے اسکری حکام اگر مان جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے یہ انہی کے فیصلے پر ہوتا ہے اگر اسکری حکام مان جاتے ہیں تو پھر وزارت دفاع کے توسط سے ایک حکومت سے رابطہ ہوگا اور شہواز گل کی تحویل مانگی جائے گی اس کو تحویل میں لے لیا جائے گا اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح سے سیویلینز کا کوٹ ماشل ہو سکتا ہے یا ان پر آرمی ایکٹ کے تحت ٹو ون ڈی کے تحت مقدمہ چل سکتا ہے تو دیکھئے اس میں ایک بڑی مستند رائے یہ ہے کہ صرف ان سیویلین کے خلاف یعنی چل تو سکتا ہے مقدمہ سیویلین کے خلاف اور یہ ایوب خان نے شامل کیا تھا جب ان کے خلاف ایک مہم چل رہی تھی سیاسی مہم چل رہی تھی ایوب خان کے خلاف تو انہوں نے سیویلینز کے خلاف کوٹ ماشل کرانے کے لیے یہ شک ایڈ کی تھی لیکن کیا اس کو استعمال کیا جا سکا تھا دیکھئے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف ان سیویلینز کے خلاف مقدمہ چلا جا سکتا ہے جو آپریشنل ایڈیا میں فوج کے خلاف کام کر رہے ہیں یعنی سیویلین ہو فوج کسی جگہ پر اپریشن میں ہو اور اس اپریشنل ایڈیا میں اس نے فوج کے خلاف کام کیا ہو اور بڑا سنگین نویت کا اس کے اوپر الزام ہو یعنی وہ غداری کر رہا ہو وہ جاسوسی کر رہا ہو وہ اس اپریشن کو خراب کرنے کے لیے جو ہے وہ عملی طور پر کوئی سرگرم ہو تو ایسے شخص کے خلاف یہ کوٹ ماشل کا مقدمہ چلا جا سکتا ہے کوٹ ماشل کیا جا سکتا ہے یہ مقدمہ چلا جا سکتا ہے لیکن ایک عام سیویلین یا سیاستدان کے خلاف اس طرح کا مقدمہ نہ اس کی کوئی روایت ہے نہ چلا جا سکتا ہے یہ ضرور ہوا تھا زیادہ دور میں کہ احمد فراز اور فرخندہ بخاری کو جو ہے وہ احمد فراز صاحب اپنے شاعر ہیں ان کو اور فرخندہ بخاری کو اس کے لیے حکام نے گرفتار کیا تھا لیکن لاہور آئی کورٹ کی مزاخلت پر پر چھوڑ بھی دیا گیا تھا ان پر مقدمہ نہیں چلا تھا اور اسی طرح سے ایک حوالہ ہمیں ملتا ہے ایک ریٹائر فوجی افسر تھے انہوں نے کچھ حاضر سرویس افسران کو خط لکھا تھا تو اس کی بنیاد پر کہ جنہوں نے ان کو خط کیوں لکھا فوج میں اکسانے کے لیے تو ان کو گرفتار کیا گیا تھا لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی جو ہے وہ پوری تاریخ میں ہمیں سیویلین کا مارشل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو اب یہ جو حکومت کی خواہش ہے یعنی اس وقت ناجم سیٹی کے خلاف کورٹ مارشل کرنے کی خواہش ان کو تو پوری نہیں ہوئی تھی تو اب شہباز گل کا کورٹ مارشل کرانے کیلئے خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تو یہ حکومت جس طرف جا رہی ہے یہ راستہ بڑا خطرناک ہے اس میں پھر سب کے نام آتے ہیں آ وقت ایک سا نہیں رہتا آج شہباز گل پر سختی ہے تو کل اطا ترڑ پر ہو سکتی ہے پرسون رانہ سناؤلہ پر ہو سکتی ہے تو اس طرح کی یہ سیاسی روایہ جو ہیں یعنی اس ان معاملات پر اگر آپ اس طرح سے کورٹ مارشل کرانے لگیں گے آسکری حکام کو زور دے کر اصرار کر کے یا اپنی پور زور فرمائش کر کے اگر آپ اس طرح کی چیزیں کرائیں گے تو یہ میرا خلاحہ ہے یہ سیاسی ٹیمپریچر جو ہے اس کو اور ہائے کرے گی اور عوام میں غم و غصہ اور اگریشن جو ہے اس کو بڑھائے گی تو آپ ایک شہباز گل کو تو روک لیں گے پھر باقی لوگ جو اس کے ردعمل میں زبان کھولیں گے ان کی زبانوں کو آپ کیسے پکڑیں گے پاکستان میں لوگوں کو آپ پکڑ لیں گے جو باہر بیٹھ کر زبان بولیں گے ان کو آپ کیسے پکڑیں گے تو اس کا ٹیمپریچر اتنا نہ بڑھائے جا کہ یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ہونے لگے یہ میرا خیال ہے ہماری جو سیول حکومت ہے یا نسکری حکام ہیں ان سب کے پیشن رذر یہ بات ہونی چاہیے اور ضرور ہوگی کہ اس سے اگریشن بڑھے گا اور وہ اگریشن جو ہے وہ ملک کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے دفاعی ادارے کے لیے بہت نقصان دے ہو سکتا ہے اس کی ساتھ کو مزید خراب کر سکتا ہے اجاز دیجئے اللہ حافظ